موسیقی میرا نام محمد علی ہے میرا تعلق جو ہے پاکستان کے ناردہ نریاز گلگت بلدستان سے ہے اور میرا شعبہ ہے کلائمنگ مونٹینیرنگ تو اس میں تقریباً سولہ سال سے یہ کلائمنگ میں کر رہا ہوں بہت بڑی تمنا تھی کہ ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کی تو میرے بچوں نے بھی فورس کیا کہ ہمیں لے کے جائیں تو میں نے کہا کہ میں نے پرچھا میں امام حسین کو آٹھ دفعہ ان بڑے چونٹیوں میں نکالا ہے نصب کیا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے دعوت آئے گا تو اس سال مشہت امام رضا کی طرف سے مجھے جب میں فرانس میں تھا مجھے لیٹر آیا کہ علی صدپارہ کو ہم ویلکیپ کیا تھے ہیں تیران میں تو فرس ٹائم میں آیا ہوں ایران میں اور کربلا میں فرس ٹائم میں آیا ہوں زیارت تو مولا حسین کا اس ذات کا میں شکر گزار ہوں کہ ان بڑے پہاڑ جو آٹھ ہزار کے بڑے پہاڑ ہیں ان کے اوپر بھی اسی پرچھم کو نکال کے میں ہر وقت زیارت کرتا ہوں اور جب فرس ٹائم میں یہاں پہ امام رضا کے حرم میں اور مولا متقیان کے حرم میں حضرت عباس کے حرم میں امام حسین کے حرم میں آگے سامرہ میں اچھا نیچے امام موسیٰ قاظم کے حرم میں بغداد میں ان میں پہنچا تو اس میں ایک عجیب سی کیفیت تاریح ہو جاتی ہے کہ آپ یہاں پہ فرس ٹائم آئے ہیں اور کس طرح کا لرضا آپ کے جسم میں پیدا ہوتا ہے اصل میں حدف زیارت کربلا آپ کو یہ ایک اسلام کی تبلیغ ہے آپ کو یہ اس میں فقط لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شیعہ مسلم کو وہاں جانا چاہے ہم پورے مسلمان جو لوگ ہیں ان کو دعوت کرتے ہیں ان مقدس مقامات کے آپ زیارت کریں اور ان سے درست لے لیں جس میں مطلب مختلف اس پرچہ میں امام حسین کو میں لے کے جاتا ہوں آگے پہاڑوں میں تو ایسے خطرناک حالات میں نے دیکھے کہ لوگ جو ہے جو میرے کلائمبرز ہیں ان کو ہوا میں اڑتے ہوئے میں نے دیکھا اور جب میں نے مولا حسین کی دامان پا کر کے میں نے مطلب نظر نیاز کیا کہ یا مولا حسین آپ میری ہیلپ کریں اور میں یہ نظر نیاز جو ہے آپ کے نام کرتا ہوں تو وہ بالکل ہوا بھی میں نے دیکھا ہے میری اپنی لائف میں وہ ہوا بھی روک جاتی تھی بہت بہت دل تو بہت دڑک رہا تھا کافی سالوں سے مثال دو ہزار سولہ جب میں نے ونٹر کیا فست میں اس کے بعد جو ہے میرا ملپ شروع سے ہماری مخواہش کی مجھے اس ذات کا شکر ہے کہ میرا دادا پر دادا جو ہے وہ پیدل جو ہے آگے سکردو کے جو میں جس گاؤں میں رہتا ہوں ستپارہ سے پیدل یہاں جو ہے کربلا آیا ہے دو مہنے کا سفر تو کر کے تو اس زمانے میرے والد صاحب بھی یہاں آئے ہیں زیارت کے لئے اور میری بھی تمنا تھی اور بس انتظار اس بات کی تھی کہ مولا جو ہے مجھے بلائیں اور مولا نے مجھے بلائیا اور اس طفح میں ادھر پہنچ گیا جس میں میں حال ہی میں میں آپ کو تذکرہ کرتا ہوں کہ ابھی اسی زیارت کے لئے میں یہاں آیا ہوں میرا ایک منیجر ہے جس کا تعلق اہل سنت سے ہے لاہور سے ان کو میں نے کچھ وہ پہلے خواہش ظاہر کرتا تھا کہ علی مجھے بھی آپ ساتھ لے کے جائیں تو میں فرانس میں تھا تو ایکٹیوٹیز زیادہ تھے مجھے ٹائم نہیں ملا تو وہ وزے کے مسئلہ مسائل میں میں یہاں پہنچا میں یہاں سے ہی میں نے کچھ پکچرز ان کو بیجے ہیں تو اس کی ملپ وہ طبیعت چینج ہو گئے کی کیا خوبصورت ملپ یہاں پہ زریع ہیں اور کیا مقدس مقامات ہیں تو دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ملپ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں اگر اس چیز کو اسلام کو سمجھنا ہے تو آپ نے حسین کو دیکھنا ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے ظاہر امام حسین کے اندر جو ہے خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ پانچ وقت کی نماز باقتگی پہ پڑھیں اور ہر چیز جیسے آپ ملپ امام حسین کو فالو کریں جو ہمارے عیمہ اور ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہمارے گزرے ہیں ان کو ملپ امام حسین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ان کو فالو کرو جب جنگ میں تھے اور اس حالت میں تھے تو ملپ ایک عجیب سی کیفیت وہاں پہ تاری تھی تو بھی امام حسین نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا چاہیے گا سب سے زیادہ جو میرا اہل خانہ ہے یہاں پہ جو ہے مشکل کشاں ہیں علی اصغر اس کی ذریع پہ جب ہم یہاں پہ گئے تو ایک قیامت کبرا سا ہمارے سر پر ٹوٹا تو سب سے زیادہ متاثر جو ہے ہم مشکل کشاں ہیں علی اصغر کی زیارت شبیح کے تواب کرتے ہوئے ہمیں ہو گیا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ متقی پرہزگار اس چیز کو فالو نہیں کریں گے میرا اپنا عقیرہ پرسنلی میرے اپنی لائف میں میں نے خود دیکھا ہے تب تک آپ ان مقدس مقامات کی زیارت آپ کو نصیب نہیں ہوتی تب تک جب تک آپ مولا متقیان کے راستے پر چلیں اور اس کو فالو کریں پھر مولا کی زیارت آپ کو نصیب ہوتی ہے خوشنصیب لوگ ہی مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہمارے اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں تو ہماری جس بھی جس مسلک سے بھی آپ کا تعلق ہو کہ جب آپ یہاں پہنچیں گے تو آپ خوشنصیب ہیں میری نظر میں حال ہی میں جب میں بچوں کو لے کے چلا تھا تو جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں تقریباً دو فٹ بڑھ پری تھی جس میں فلائٹ کا ہم نے بہت بڑا انتظار کیا کہ فلائٹ ہمیں مؤثر نہیں ہوئی گورنمنٹ نے بھی میرے ساتھ تاؤن کیا تھا کہ جب پہلی فلائٹ آپ کی ہوگی تو آپ کو ہی بیجیں گے پھر میں گاڑی لے کے چلا ہوں گاڑی فسلی ہے راستے میں گاڑی بلکل ٹرن ہو گئی ہے دریا کے ساتھ ہم نے ٹرن ہوتے ہوئے دیکھا تو مشکلات تو بہت ہیں پھر بھی مولا ہمیں یہاں پہنچاتا ہے بلکل لوگوں کے بھی مختلف سوالات اسی طرح ہوتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہے اتنا ملعب آپ کا ایکسپنسز زیادہ ہوتا ہے اور آپ یہ زیارات مقدس مقامات کی زیارات کے لیے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ملعب پیسے جو ملعب ہم مثال کے طور پر میرے لیے کوئی مسئلہ ہے بچوں کے لیے آرگے ایڈوکیشن کے لیے ایڈوکیشن کے لیے ہم خرچہ کرنے کے بعد جو کھانا پینا ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی کمی کرتے ہیں ان مقدس مقامات کی زیارات کرنے کے لیے وہ ملعب میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بالکل اپنے آپ کو نقصان پر خسارے پر لے کے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس خدا کا دیا ہے مال دولت ہیں ایسے مقدس مقامات جیسے خانہ کعبہ ہے مشہد مقدس ہے نجاف اشرف ہے کربلا امواللہ ہے ان کی زیارات کریں تو میں کہتا ہوں خوش نصیبی یہاں پہنچ سکتا ہے اس میں مختلف میں نے یہاں پہ ملعب عیمہ عطاہر کی زیارات کی تو اس میں مختلف میں نے مرحلے یہاں پر دیکھیں تو وہ مرحلے میرے زندگی میں ملعب بولنے کے قابل نہیں ہیں اس میں جو ہے فرس ٹائم میں یہاں پہ آیا لاہور میں لاہور میں انہوں نے مجھے کہا کہ ایران کا ویزہ لے لیں پھر میں نے ایران کا ویزہ وہاں سے لیا پھر ایران کا ویزہ لینے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ علی آپ جو ہیں آپ کو ایران کا بھی ویزہ چاہیے میں نے کہا پھر میں نے ایران ایمیسی سے میں نے وہاں رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے نامور کلائمبر ہیں اس لئے ہم پندرہ دن میں آپ کا ویزہ دیں گے پھر میں نے ایران کے جو ہمارے سرپرست ہیں جو ہمیں مہمانی کے لیے لہان لے کر آئے ان سے رابطہ کیا کہ یہ مجھے پندرہ دن کا کیا رہے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پھر آپ ایسا کریں علی کہ آپ مولا رضا کا نام لے لیں مولا حسین کا نام لے لیں مولا متقیان کا نام لے کے یہاں پہ آئیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ دعا کریں تو میرے ساتھ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یہاں پہ میرے پاس ویزہ نہیں ہے ایران کا جب میں ایران میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جائیں ایران میں جائیں ویزہ نہیں ہے میں یہاں ایران کے نجف کے ائرپورٹ میں یہاں پہنچا وہاں پہ مجھے ویزہ مل گیا تو میں آپ سے کس طرح ملکہ وہ کروں کہ وہ ویزہ مجھے ایران کے ائرپورٹ میں ہی وہ ملا ہے بات یہ ہوئی تھی کہ آپ مولا کا نام لے کے نکلے مولا ہی آپ کو لے کے جائے گا بے شک یہ بھی ہے اور ہم ملکہ اس مقدس مقامات سے تو بچھڑ کے جائیں گے تو ہم الویدہ جب ان سے ہوتے ہیں تو ایک قیامت ہے کبرا جو ہمارے سر پر میری انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ ان کے دامن پکڑتا ہوں ذات سے میں فریاد کرتا ہوں کہ ان مولا متقیان کے اس سے وسیلے سے مجھے یہ پرچم امام حسین چودہ پیکس تک لے کے جانے کی وہ نصیب کریں تو اس خوشی سے بھی میں جا رہا ہوں اور سب سے زیادہ میں متاثر تو علیہ ازغر کے ہی اس میں ہوا اور مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہے جب علیہ ازغر کے قدلگاہ میں جب پہنچا تو عجیب سی مجھے کیفیت تاریخ ہوئی اور دوسری جو ہے آگے مشکل کشاہ ہیں امام موسیٰ قاظم وہاں بھی ملعب زیادہ متاثر ہو گیا اور متاثر تو ہم ہر جگہ میں ہوتے ہیں اور مقصود جو ملعب شروع سے ایک ننہ سا ایک شہید ہے علیہ ازغر تو اس کی شبیح میں پہنچا تو میرا ملعب ایک عجیب سی کیفیت میرا اوپر تاریخ ہوئی سب سے زیادہ جو علیہ ازغر کا ملعب جب امام حسین نے اس کو ہاتھ میں لے کے کہا کہ مجھے پیاس ہے آپ لوگوں کو یہ شک ہے کہ میں پانی پیوں گا تو آپ مجھے نہ پلائیں اور اس بچے کو آپ لے کے جائیں اس کو پانی پلائیں تو جب ہاتھوں میں علیہ ازغر چھ مہینے کے تھا اس کو اوپر کیا اور ان سے پانی کی ملعب اپیل کی کہ اس کو پانی پلائیں تو انہوں نے اس کے بلے میں اس کے اوپر تیر چلایا تو یہ سب سے زیادہ مرحلہ میں لے سکت ہے مقصد کربلا مقصد اسلام ہے اس میں آپ ملعب کربلا نے اسلام کو فالو کیا کہ اسلام اس زمانے میں اسلام میٹ رہا تھا تو امام حسین نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان اس کے اوپر فضاء کریں اس میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ابھی بھی سید شہدہ کے راستے پہ چل رہے ہیں اور بہت خوش نصیب ہیں اور ہمیں بھی ہماری عرضو یہ ہے کہ سید شہدہ سے کہ ہمیں بھی اس صف میں آپ شامل کریں اس میں میں سب سے زیادہ ایران ایراک کی جو گورنمنٹ ہے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مختلف جو ہمارے علماء کو یہاں پہ باقیدہ ایک تربیت دے کہ ایک ملعب ان کو اتنی اخراجات برداشت کر کے ان کو اسلام کی ملعب تعلیم سے آرستہ روشناس کر کے اس طرح کے مختلف چراغوں کا ہمارے علاقوں میں اس طرح کے دور دلاز علاقوں میں ہمارے سامنے بھیجتے ہیں تو اس میں ہماری دعا ہے یہ جو دو مملکتیں ہیں پروردگار عالم ان کو جو ہے تاہیات جو ہے اپنی حفظ آمان میں رکھیں اب جو انٹرویز سے ٹی ویز سے آج کل کا جو دور ہے آپ کا یا انٹرنیٹ کا دور ہے تو اس میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے آپ کو سب سے زیادہ جو ہے میڈیا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ ابھی میں یہاں پہ ہوں کربلا میں زیارت کر جا رہا ہوں کسی کو کچھ علم نہیں ہو کی میں کون ہوں آپ کون ہیں وہ کون تھا تو یہ آپ کو ملعب پہ اسی چینلز کے ذریعے جو ہے آپ دنیا کو ہمارا متعارف کراتے ہیں دنیا ہمارے پرگرام کو دیکھیں آپ کے پرگرام کو دیکھیں مختلف عظیم شخصیات کے پرگرام کو دیکھیں تو اس کو مزید آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے اس میں ہم سب کا تعاون ضروری ہے میرا نام ساجد علی ستپارہ اور میرا تعلق پاکستان سے اور میں دنیا کا ینگیس کلائمر ہوں جو بیس سال کے عمر میں کیٹو کو سمیٹ کر چکا ہوں امام حسین کا جو پیغام ہے اس کو تہم بخوبی جانتے ہیں کہ امام حسین حق گوئی اور اسلام کے لئے قربانی دی اور ان عظیم حسین کے مقامات پر ہمیں پہنچنے کے لئے دلی تمنا ہے اور ہماری دلی خواہش کے لئے انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم ان مقامات کی زیارت کریں مقصد اور اور حدف ہے کربلہ مقدس اسلام کو زندہ رکھنا اور اسلام کو اپنے مقصد پہ قائم رکھنا اور اسلام کو جو اسلام کا مقصد ہے امن و سلامتی اس کو پھیلانا ہے اور امام حسین کا بھی جو مقصد ہے اور ہمارا بھی مقصد ہی ہونا چاہیے واقعات جو میرے والد نے بھی کہا ہے کہ ایک سرپر جو کربلہ کے سفر میں ہماری گاڑی فشلی جو ہمارے روٹ میں بارخ کی وجہ سے وہ ایک ناقابل فراموش ایک واقعہ ہے اور دوسرے بھی جو واقعات ہیں کہ سفری دشواریاں ہوتی ہیں وہ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں بلکل وہ خواہش تو پہلے سے بھی تھی اور جب ہمیں موقع ملا کہ ہم کربلہ جا رہے ہیں تو دلی ہوشی بھی ہوئی کہ ہم کربلہ جا رہے ہیں اور اس طرح کی عظیم ہستیوں کے روزہ متحرات پر ہم تشریف لے جا رہے ہیں کربلہ مقلہ مقدس مقام ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو مقدس مقامات ہیں ان پر آپ تشریف لے جائیں تو آپ کو روحانی سکون ملتا ہے اور آپ کے جو دل ہے دل اور دماغ دونوں کو سکون ملتا ہے اور اس میں ضرور تبدیلی آتی ہے ظاہر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی حصوصیات تو ایک نماز کا پابند ہو حق گوئی ہو روزے کا پابند ہو سچ اور مستقیم راستے پر قائم ہو اس طرح کی حصوصیات ہونی چاہیے سفر عشق میں آپ ذہنی طور پر بھی تیار ہوں اور ساز و سامان بھی ضروری ہے کہ سفر عشق میں آپ ہوں اور آپ کا جو ذہن بنائے کی اس سفر پر ہم جا رہے ہیں اور اس پر ہم تربیت حاصل کر کے اور اپنے روح کو پا کر کے واپس آئیں گے بلکل الحمدللہ ہماری بچپن سے آرودو تھی کہ ہم اس مقامات پر زیارت کریں اور ہم ہشنصیب بھی ہیں کہ اس مقامات پر پہنچیں انشاءاللہ مستقبل میں بھی اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان مقامات کی زیارت نصیب ہو ایج زائر حسین ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہم ان مقامات پر پہنچیں اور اس جذبے کی واجہ سے جو تھکن اور جو مشکلات ہوتے وہ کچھ بھی نہیں ہے مشکلہ اگر توفیق ہو تو آنا چاہیے بندوں کو نہیں تو اس طرح کی جو توفیق نہ ہو تو نہیں آنا چاہیے میرا مقصد ہے ان کو تو امام حسین کی جو مقصد ہے مجلوم وہ قربانی کا ان کا علم نہیں ہے اگر وہ مقصد ہے حسین کو سمجھے تو وہ ضرور کر بلائیں گے احساس تو ہوگا کہ ہم زندگی بار ادھر ہی گزارے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طرح کی جو میں ہم زندگی گزار سکیں اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے مستقبل میں بھی اس طرح کی جو کی زیارت ہمیں نصیب ہو جیسا کہ ہم کربلا میں آئے تھے تو آج صبح ہم نے سنا لوگوں سے کہ سو سال بعد ادھر برباری ہوئی ہے تو ایسا ایک واقعہ ہے کہ سو سال بعد ہم ادھر پہنچے تو برباری بھی ادھر ہو گئی ہے ہم کربلا میں سب سے زیادہ متاثر حضرت علی اکبر سے ہیں کہ وہ اپنی زوانی میں اپنے بابا پہ اسلام کو بچانے کے لئے قربان ہوئے ہیں مقصد مقدس کربلا سے دار سمی ملتا ہے کہ اسلام کو زندہ رکھے امن و سلامتی کا دین ہے اس کی پیروی کرنی چاہئے اور انسانیت کے فروغ اور انسانیت کا جو کنسپٹ ہے اس کو بیدار ہونا چاہئے مقصد حسینی جو اصل امام حسین کی قربانی کا جو مقصد ہے اس کا علم ہو ہمارے جو تمام جو لوگوں کو اور کس وجہ سے امام حسین نے قربانی دی اور کس لئے دی اس کا علم ہو تو انشاءاللہ مستقبل میں جو مقصد حسین ہے وہ اوبر جائے گا انشاءاللہ میرے ہمارے ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ جو مقصد حسین ہے اور جو انسانیت اور دوسروں کی جو انسانیت کا حیار رکھیں اور اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کریں موسیقی